اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ریڈ ساس پاستہ کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی آسان ہے اور بہت جلد بننے والا ہے بہت مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کے لیے جو چیزیں چاہیئے وہ آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو سو گرام میں نے پاستہ لیے تین ادر ٹرماتر لیے میں نے تین جوے لسن گئے ہیں اور اگر نو ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون آئل اور نمک میں کچھ پاستہ کے لیے اس میں ڈر رکھوں گی کٹوی لال مرچ کالی میٹس سپید مرچ یہ میں نے ون ون ٹی سپون لیے اور چلی گارلک ساس جو ہے وہ میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ لی ہیں ٹماتر کو میں سب سے پیدے کٹ کر کے بوائل کرنے کے اس میں اس طرح کٹ لگاؤں گی اور اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھوں گی تاکہ اس کا چلکا جو ہے سانی سے اتر جائے اب ایک پین میں 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 نے ون ٹی سپون نمک اور ٹی سپون آئل ڈال کے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اس میں میں پاسٹا بوائل کروں گی اب لسن کے جو جو جویں ہیں ان کو اس طرح سے باریک چاپ کریں گے اس طرح سے آپ کٹ کے باریک باریک چاپ کر لیں اس کو باریک چاپ کرنے کے بعد اب ہمارے ٹماتر جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں اس طرح سے اس کو ٹھنڈے پانی میں نکال لیں اور ان کا چلکا جو ہے وہ اتار کے ان کو میں بلینڈ کر لوں گی اب پانی بھی دوسری طرح ہمارا بوائل ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں پاسٹا شامل کر دوں گی اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے بوائل ہونے میں اب یہ دیکھیں پاسٹا بھی میں نے بوائل کر لی ہے اور ٹماتر کی پیسٹ بھی میں نے ریڈی کر لی ہے اس طرح سے میں نے چلکا اتار کے ٹماتر کے پیسٹ کٹ کر کے اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کی ہے اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا اب ایک پین کے اندر آئل ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ اس کے اندر میں لسن کو ڈال کے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کروں گی اس کو اپنے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا لائٹ سا اس کو کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو برقرار رہے اب اس ٹائم پہ اس میں ریڈ چیلی فلیکس جو ہے وہ آپ ڈال دیں میں نے ہاف ٹی سپون ڈال لی ہے اب اس کے اندر میں ٹوماتر کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دوں گی اس کو ایک سے دو منٹ پکا لوں گی میں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اب اس کے اندر پی سیوئی لال مرچ کالی مرچ سفید مرچ سفید مرچ میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے اور کالی مرچ میں نے ون ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون اس میں ڈال لے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کے اندر میں چلی گارلک ساس جو ہے چار سے پانچ کھانے کی چمچ وہ ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ایک دو منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر میں اور ہی گینو شامل کر دوں گی یہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کام میں اسے اس کا فلیور اور اس کی حشبو اچھی آئے گی یہ جب اس طرح سے گاڑا بیٹر ہو جائے اس کا تو اس کے اندر میں پاسٹا شامل کر دوں گی یہ دیکھیں کافی ٹھیک ہو چکے اب اس کے اندر بوائل پاسٹا جو ہے وہ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو سرپ کریں پانیس کا تقریباً ڈرائے بس میں چولہ بند کر دوں گی اس سے زیادہ اس کو نئی کھک کریں گے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی